لبے شیریں آج ہم بنا رہے ہیں اور بڑی ایزی اور اوٹھینٹک ریسپی ہے کوئی اس میں ہم جلی شیلی اور کسٹڈ بغیرہ نہیں ڈالنے والے ہیں السلام علیکم ویلکم ٹو لف ٹو کوک یو کین ڈو ایٹ ڈی بیس پلیس فر ایزی کوکنگ یہ ہے دو لیٹر دودھ جس کو ہم نے چولے پہ چڑھا دینا ہے اور ہلکی آنچ پہ اس کو پکنے دینا ہے جب تک کہ یہ آدھا رہ جائے اور بلائی آپ نے مکس کرتے رہنا ہے ہر پانچ منٹ بعد چھ منٹ بعد دودھ کو ہلاتے رہنا ہے اور جو لوگ پہلی بار میرا چینل دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کریں تاکہ نئی نئی مزی کی ریسپیز آپ دیکھ سکیں اچھا یہ دیکھیں یہ جو بلائی ہے اس کو اس میں ہی مکس ہونے دینا ہے اس سے اس کا فلیور زیادہ اچھا رچ والا آئے گا اور دودھ کو آپ نے اتنا پکانا ہے کہ تقریباً ہاف رجے سپیگٹی یوز کر رہی ہوں میں بیک پولر کی یہ چھوٹا پیکٹ ہے اور اس کا تیسرا حصہ آپ نے لینا ہے اور اس کو ہم دودھ میں ڈال دیں گے توڑ کے چھوٹے کر لینا اس کو تین چار پیسز کر لینا ہے ایک نوڈل کے اب آپ نے اس کو ہلکی آنچ پہ پکنے دینا ہے کیونکہ دودھ آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کو گلنے میں ٹائم لگے گا سپیگٹی کو اور اس کو اوپر سے کور کر دینا ہے اور اس کو گلانا ہے ہر پانچ منٹ بعد ہلاتے بھی رہنا کیونکہ نیچے لگ جاتی ہے ایک تین کوکٹیل کا لیا ہے اور ایک پیکٹ ہے فریش کریم کا اب ہم کریم میں کوکٹیل مکس کر کے اور اس کو فریزر میں فریج میں رکھ دیں گے جب تک ہماری سوئیاں گل رہی ہیں تھوڑی سی کوکٹیل بچا لی ہے ہم نے گارنشنگ کے لیے اور اب ہم نوڈلز چیک کریں گے ان کو تقریباً 20 منٹ لگے ہیں نوڈلز کو گلنے میں اور اب آپ دیکھ رہے ہیں اچھے سے یہ گل گئی ہیں اب اس میں ڈال دیں گے ہم چینی ہاف کپ ڈال رہی ہیں چینی میں اس کے بعد میتھا چک لیں گے کم لگا تو تھوڑی اور ڈال لیں گے اور اب اس کو کوکٹ کریں گے جب تک کہ چینی اچھے سے ڈیزولو ہو جائے اس کے بعد آپ اس کو اتار لیں گے اور تھنڈا ہونے دیں گے روم ٹیم ٹرچر پر آنے دیں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس میں باقی چیزیں شامل کریں گے اچھے یہ دیکھیں اب یہ ٹروم ٹرچر پر آ گئی ہیں اور کتنا اچھا یہ دیکھ رہے ہیں اب گاڑا ہو گیا کچھ ہم نے کسٹر شسٹر نہیں ڈالا ناک آن فلور بلکہ تھوڑا سا مجھے زیادہ ٹھک لگ رہا ہے تو اس لئے میں تھوڑا سا اس میں دودھ ڈال کے کیونکہ لبے شیری اتنا زیادہ گاڑا نہیں ہوتا اور اب یہ فریج میں جائے گا تو اور جم جائے گا اگر آپ نوڈل زبال کے بھی ڈالنا چاہ رہے ہیں تو ڈال سکتے ہیں آپ پھر ہم کیا کریں گے دودھ کو تھوڑا سا اور پکا کے گاڑا کریں گے لیکن پھر بھی تاکہ اس کا فلیور بھی انہینس ہو اب ہم اس میں شامل کر دیں گے کریم اور فروٹس جو ہم نے ڈال لے ہوئے تھے اور آپ چاہیں تو اس میں فریش فروٹس بھی کوئی ڈال سکتے ہیں اب اس کو مکس کریں گے تھوڑا تھوڑا سا پستہ بادام ہم اس کے اندر بھی ڈال دیں گے اور باقی کا تو ہم اس پہ کریں گے گارنش چلیں جی اب ڈش میں نکال لیا جس میں آپ سر کرنے والے ہیں کوکٹیل ہم نے اس پہ ڈال دی ہے اور اب ہم کو پستے اور بادام اس کے پر ڈالیں گے اور پھر مزے مزے سے اس کو انجوئے کریں گے فریش میں رکھیں گے تھنڈا کریں گے اور پھر مزے مزے کی ریسپیز دیکھنے کے لئے ایک کام تو آپ کو ضرور کرنا پڑے گا وہ ہے ریڈ سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کرنا اور بیل آئیکن پہ بیل آئیکن پہ اس لئے کلک کریں گے تاکہ جب میں روز نہیں ریسپی کروں تو آپ کو فرن فرن پتا چل جائے کہ آج یہ بنایا ہے میں نے اسی طرح کی مزے مزے کی اور ریسپیز دیکھنے کے لئے اور ایزی ریسپیز دیکھنے کے لئے سبسکرائب کریں میرے چینل کو لائک کریں اس ویڈیو کو شیئر کریں اپنی فیملی کے ساتھ اپنے فرنس کے ساتھ کل ایک اور مزے کی ریسپی کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ